میں گوہا گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک میں اس جگہ پہنچ گیا تو اس جگہ میں اور کیا کیا ہے کیا چاہ رہا ہے تو آج میں آپ کو دکھانے کا پریاز کروں گا تو یہ ایک ایسی سیکرٹ جگہ ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہ ایک گوہا کا ایسا سیکرٹ پلیس ہے جہاں پر آپ ابھی تک نہیں آئے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ آئے ہوں تو میں یہاں پہ لائیو چل کے آپ کو دکھانے کا پریاز کرتا ہوں یہ کچھ ایکٹریس اور موڈر اور لڑکیاں یہاں پہ گھوم رہی ہیں تو میں اچانک ہی پہنچ گیا تو یہاں پہ کیا چاہ رہا تھا کیا ماحول ہے آپ کو دکھانے کا پریاز کروں گا تو چلیے میں ان پتلی گلیوں سے آگے چل کے آپ کو دکھانے کا پورا پریاز کرتا ہوں ایکٹریس میں گوہا گھومی رہا تھا کیا چارک مجھے بھونک لگی ہے گوہا دیکھا کہ اس ایریا میں بہت ساری پبلک ہے اور بہت ساری بھیڑ لگ رہی ہے تو ایسا کیا ہے یہاں پہ کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور بہت ہی اچھا مطلب ڈیسینٹ ایریا دیکھ رہا ہے مطلب چاروں طرف آپ دیکھو گے نا تو یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ پورتگیج مطلب یہ پورتگیج جمانے سے ہے یہاں پہ جب گوہا نے سواری جب گوہا پہ پورتگالی لوگوں نے ساسن کیا دھرا تب سے یہاں پہ یہ بیلڈنگ سونی ہے اور انہی کی یہ پرمپرا اور ان کی ڈیجائن کا ایک پرتیق ہے تو ایسے جو گھر ہیں آپ کو کیول اسی ایریا میں دیکھنے کو ملے گا پر یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں اور بہت ساری لڑکے بھی گھوم رہے ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو ایسا کیوں ہے اور کیا ہے بجہ کیا ہے اس سیکرٹ پلیس کی تو آگے چل کے میں آپ کو دکھانے کا پورا پریاست کروں گا بھرسک پریاست کروں گا وہ ایک کار دیکھ سکتے ہیں آپ جو کی لگتا ہے کہ 1946 کی ہے تو یہاں پہ میں نے بہت ساری پرانی چیزوں دیکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجیم پیپلز لکھایا ہے یہ پنجیم پیپلز کی مطلب پرانی ان کی پرمپرا کا پرتیق ہے تو یہاں پہ بہت سارے بھیڑ اور لوگ ہی کٹھا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ اور کیا کیا ہے یہ جگہ پہ تو چپ چاپ آپ چلیے اور میرے ساتھ دیکھتے رہیے یہاں پر ابھی میں کچھ لوگوں سے ملا جو کی پرتگیج بول رہے تھے پرتگیج سمجھتے ہو جو کی براجیل اور پرتگال میں بہت سا بولی جاتی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے پرتگیج میں بہت سارے برڈ لکھے ہوئے ہیں اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ یہاں آج بھی پرتگیج بولی جاتی ہے تو یہاں پر کیا چل رہا ہے گوہ میں یہاں پر کیا چل رہا ہے یہ بھائی سار یہ دیکھو تو یہاں پہ تی ہاؤس ہے دیکھا آپ نے اس لڑکے کو ابھی اور یہاں پہ بہت سا ہی لڑکیاں ہیں فوٹوگرافی اور بیڈیوگرافی بھی کر گئی ہیں تو اس جگہ کو فونٹین ہاس کہا جاتا ہے جو کی پنجیم سٹی میں ہے اور پنجیم چرچ سے لگ بھگ 1.5 کلومیٹر دور ہے تو آئی ہوپ یہ بیڈیو اور یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہے تو گوہ کا فونٹین ہاس ایک بار جرور گھومنا جو کی پنجیم سٹی میں ہے اور بہت ہی جورجسٹ پلیس ہے تو ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تھنکیو فور واشنگ